اسلام علیکم اگر میں لائیو آگئی ہوں تو مجھے جوائن کر لے مجھے پن دے دیں بھائی ونی سکار فلی اسلام علیکم سنا کیسی ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم ساہین میں بکل ٹھیک ہوں آپ لوگ کیسے ہیں سب لوگ الحمدلللہ ٹھیک ہوں میں نے لپ فلرز کرایا تھے ہمیں یہ بھی سویلنگ ہوئی سو ریلاکس ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں آنسرز ہے بہت سارے لوگوں نے سوال پوچھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو جواب جائیں ہیں سو میں نے سوچا کہ میں آ کے دے دیتی ہوں لائیو آ جاتی ہوں اور لائیو آ کے جو ہے وہ سب کو جواب جاتی ہوں ٹھیک 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 ہوں اور نہ ہی مجھے پہ کچھ ضرور ہوتا ہے ایسی لوگوں کے how did I lose weight everyone is asking this پہلے creams کے بارے میں بات کر لیں ہیں پہلے ویٹ کے بارے میں بات کرنی ہے میں نے 5 days پہلے کروایا تھے لندن ایس تھیکسے بہت زیادہ swelling تھے بہت زیادہ swelling بہتر ہو گئی ہے weight کیسے کم کیا so I quit oil oil جو ہوتا ہے basically ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا بہت ہم لوگ ہر چیز کے اندر جائے وہ oil بہت زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا اسلام علیکم جو lenses use کرنے والے لوگ ہیں وہ sustain drops use کر سکتے ہیں curain drops use کر سکتے ہیں so میں امی کے بارے میں بتاتی ہوں اور باقی چیزوں کے بارے میں بتاتی ہوں اسلام علیکم جو چٹی کریم ہے اس کے پرائز میں 1500 یہ تو سب کو پتہ ہی ہے اور چٹی کریم جو ہے وہ ہر موسم میں کام کرتی ہے اور چٹی کریم ہر ٹائم پہ کام کرتی ہے اور چٹی کریم اس موسم میں بہت 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 زیادہ کام کرتی ہے اور میں نے اسی لیے بھی live کیا تھا بیکیز ایک تو ہم بہت مہینوں کے بعد live کری ہوں مجھے صحیح طرح بات بھی نہیں کر رہی ہیں آ رہی ہیں communicate بھی نہیں کرنا آ رہا نہیں آپ لوگ اپنا internet چیک کریں میری جو ہے وہ ببکل یہاں سے صحیح آ رہی ہے ونٹر کا love امی کا بھی بتا دوں پہلی بات تو ان سب کا بہت شکریہ جنہوں نے امی کی افسوس کے لیے ان کے لیے دعائیں کی بہت زیادہ پہلے پہلے کس کا بتاؤں لیڈ چٹی کریم میں لیڈ تو نہیں ہے اگر چٹی کریم میں لیڈ ہوگی تو میں اپنے فیس کو کیسے یوز کروں گی سب سے پہلے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ سردیوں کے اندر جو ہے وہ پرپ ان پلام مورڈ کریں ایوری ون میں سب کو ریکمینڈ کروں گی پرپ ان پلام مورڈ کریں اس کے پرائز سیون ہنڈر ہے یا سیون ہنڈرن فیفٹی ہے اینڈ اس کے لیڈ کریم کے جو میں بھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گی کہ آپ کی ایکچلی اس کے لیڈ کو پلام کرتی ہے ری سٹارٹ یور نیٹ میرا نیٹ بلکل پرفیکٹ ہے امی کے بارے میں میں ابھی بتاتی ہوں میں امی کے بارے میں بتاتی ہوں سو ایٹس میں پرپ ان پلام لگا لوں پھر امی کے بارے میں بتاتی ہوں السلام ایکم سہید بھائی ہمارے مینجر ساپ کو بھی بتا دیں کہ میں نے جہاں و لائیو سٹارٹ کر دی ہے تاکہ کسی کو مسئلہ نہ آئے سائیں آپ کدھر ہیں اب آئے میرے سعودیاں کی ہوتے ہیں سارے جتنے میں پہنتی ہوں سارے سعودیاں کے باعز ہوتے ہیں اور چٹی کریم کے کوئی بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اچھا میں آپ لوگوں کو چٹی کریم کا بتا دیتی ہوں ویٹ کا بتاؤں چٹی کریم کا بتاؤں یا امی کا بتاؤں یہ تین چیزیں ہیں اس میں سے ڈسائیڈ کر لیں میں پہلے کس کا بتاؤں چٹی کریم کا بتاؤں ویٹ کا بتاؤں یا امی کا بتاؤں میسیو سائیں سیریسلی and thank you so much for always being there کیونکہ میں کسی کو بھی نہیں بتا رہی تھی میں ویڈیوز بھی لگا رہی تھی پوست بھی لگا رہی تھی پلیز ڈی سٹارٹ جان میرا جو انٹرنیٹ ہے وہ اٹک رہا ہے کوئی مسئلہ آ رہا ہے میرا انٹرنیٹ کے اندر یہاں صحیح ہے سب سعودیہ میں رموش اب آیا ہے بھی ان کا نام چینج ہو گیا ہے تو میں بتا دوں گی یہ وہ کہاں کا ہے اچھا یہ آپ آئیس پر بھی لگا سکتے ہیں میں ابھی امی کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہوں آپ نے آئیس پر اپنے جو ہے وہ پریفرنٹ پلم ضرور لگانی ہے اور انڈر آئی پر بھی ضرور لگانی ہے ٹھیک ہے مسئلہ آ رہا ہے امی کا بتا دیا اوکی اوکی امی کا ایسے ہے کہ میری جو والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس مقام اتا کرے بے شکل الحمدللہ سو ایسا تھا کہ الحمدللہ امی جو ہیں ان کی ایج آلموسٹ سیونٹی ٹوئیئرز کی ایج ان کی تھی ان نے اپنی ایک زندگی جو ہے وہ اتنی خوبصورت گزاری اتنی خوبصورت زندگی گزاری کہ میں نے اپنی ماں کو کبھی بغیر وضو کے نہیں دیکھا وہ میک اپ کرتی تھی تیار ہوتی تھی اور جب وہ تیار ہونے سے پہلے اپنی نمازیں پوری پڑھ کے اپنی نیر پالش ازار کے اپنی پوری نمازیں کپلیٹ کرتی تھی وضو کی حالت میں ہر وقت ہوتی تھی کسی فنکشن پہ بھی اٹینڈ کرنا ہوتا تھا تو امی جو ہیں وہ ہمیشہ وضو کی حالت نہیں آتی تھی اور اپنے کبھی انہیں روزے نہیں چھوڑے اپنا کبھی انہیں تکاف نہیں چھوڑا مدب جب سے امی کو دیکھ رہے تھے امی ہمیشہ ایسی ہوتی تھی صبح اٹھتی تھی اپنا تیار ہوتی تھی ان کو شوق تھا اور اپنا جو زہر کے ٹائم کا جو وہ اپنا وضو کرتی زہر کی نماز پڑھ اپنا وضو بناتی تھی اور پھر اثر و مغرب کا جو وضو ہے وہ جو نماز ہے وہ اسی وضو کے اندر گزارتی تھی اور بڑی ایک خوبصورت زہر سارے بہن بھائی ادھگرد سارے بیٹے بیٹیاں ان کے سارے ان کے قریب قریب ہی گھر تھے اور ادھر رہتے تھے بٹ امی کا یہ تھا کہ بہت اتنی خوبصورت زندگی اندھنے گزاری کہ میں نہیں بتا سکتی سو میں آپ سب لوگ کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ کو یہ پرابلم ہوتی ہے جن کی مائیں چھپاتی ہیں یہ چیزیں جن کو نہیں چھپانی چاہیے بچوں کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا آد میں کہ ظاہری بات بڑے عورتیں ان کو مینوپوز ہوتا ہے اور مینوپوز کے بعد اس لئے یہ بات کر رہی ہوں ظاہر یہاں پہ شاید مرد حضرات بھی ہوں تو اگر سائیں آپ ہیں تو آپ بھی تھوڑی در کیمرا بن کر رہے تو مینوپوز کے بعد بلیڈنگ ہونا یہاں تو آپ کے کوئی سسٹ ہو سکتی ہے یہاں آپ کے کوئی آپ کی یوٹریس میں کوئی مسئلہ ہے اگر آپ کو مینوپوز کے بعد جو ہے وہ پیریڈ ہو مطبع بلیڈنگ ہو رہی ہے تو اگر کوئی ارجنٹلی جو کوئی ہرسے پرابلم ہو رہا تھا جو کہ امی ہم سے چھپا رہی تھے ہمیں بتا نہیں رہی تھے کہ ان کو اس طرح سپورٹنگ وغیرہ ہوتی تھی ہمیں نہیں بتاتے نہیں شرر پرفیکٹ لی فائن کیونکہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ چار پانچ مہین پہلے شاڈی ہوئی تھی ہماری فائملی کے اندر تو برکل ٹھیک تھے تو ان کو یہ پرابلم ہو رہی تھی ان کے ہر جب میں جاتی تھی تو میں اکثر جاتی تھی تو میں کو پوچھتی تھی کہ کوئی مسئلہ ہے آپ کوئی پرابلم چلیے تو کہتی نہیں میں سونف کھاتی ہو نا تو مجھے کبھی پیناڈال بھی جو ہے نا امی فون کر پوچھ پوچھ کی کہ میں پیناڈال لے لوں اس سے مجھے کو مسئلہ تو نہیں ہوگا کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی تو امی اس طرح سے پیناڈال تک نہیں لیتی تھی اور ایسی ہی ان کے ماشاءاللہ پوری لائف ایسے شہنشاہوں کی طرح گزری اور پھر اچانک جو ہے 4th of June کو 30 میں ابو کی برسی تھی ہم سب امی کے ساتھ تھے اور 4th of June کو اگدم سے امی کی سسٹ ہمیج کر گئی اور ان کی تب اچانک خراب ہوگی ہمیں تب بھی نہیں پتا تھا امی کو کیا ہو رہا ہے امی پہلی دفعہ ہسپیل کی امرجنسی میں گئی اور جب وہ ویلچیر پہ بیٹھ تھی اور تو اس وقت بھی وہ ان کو یہ اٹھا کہ میں نہیں بیٹھ بھی بیٹھنا کیونکہ وہ کبھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے بھی وہ نہیں چلتی تھی سو آم شی وینٹو ہسپیٹل انہ نے الٹرسونڈ رہا اور پہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ ان کا مسئلہ ہے یوٹرس رمووو کرا دیں ہم لوگ انہیں نیشنل ہسپیل اندر ان کا آپریشن آپریشن میں جو ہے انہیں ہم نے یوٹرس رمووو کرا دی جس طرح نارمل ایک ہوتا ہے کہ یوٹرس میں کو مسئلہ یوٹرس میرے ہم لوگ کو کچھ پتہ نہیں تھا کیا ہو رہے ہم لوگ کو یہ تھا می رکبر ہو رہی ہیں مگر امی کی جو ریکوری ہے وہ نہیں ہو رہی تھی تو ہم لوگ نے دو ہسپیل کے اندر ان کی ریپورٹ پھجوائیں بیوپسی کی اور ایک شاکت خانہ میں اور آگا خان جو ان کی جو ڈیزیز ہے وہ لاس سٹیج کے پر ہے اور شی دونٹ ہاو مچ ٹائم اور امی کو نہیں پتا تھا اور ایون کہ ہم لوگ کو بھی جب پتا چلا تو ہم لوگ اس چیز کو کیونکہ ایکسیپٹی نہیں کر سکرے تھے آپ لوگ چیز ان دنوں میں میری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے تب میں نے اپنی کریم بھی لانچ کی تھی اس طرح آپ ایک ڈینایل سٹیج میں ہوتے ہیں تو آپ چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے سو اس وقت ہم امی کو بتا سکتے تھے بکر امی ہمیشہ سے جو ہیں وہ ڈاکٹر کے نام سے بہت ڈرتی تھیں پہلی دفعہ اس طرح ڈاکٹر گواز گئی تھیں یا جاتی تھیں تو جب ایک اور ہم ہسپرل کے اندر گئے تو انہوں نے ہمیں بٹھایا بہن بھائی تھے کچھ تو انہوں نے ہمیں بٹھا کہ جب لوگ کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو اکثر حادثہ ہوتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا اور ایکسیڈنٹ کے اندر لوگ کچھ لوگ بچ جاتے کچھ لوگ مر جاتے یا ایک دم سے کچھ ہو جاتا ہم لوگ اس وقت بھی سمجھ نہیں ہے یہ بہت ڈاکٹر نہیں کہ کہ آپ بس ان کو گھر لے جائیں اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ ان کی خدمت کریں ان کا خیال رکھیں اور شیل بھی فائن مجھے پانی بہا پڑا تو خیر امی گھار آگئی مگر ان کی وہی ہے کہ ریکاوری جو ہے وہ ہو نہیں رہی تھی ایک سکن اور والیکم السلام والیکم السلام ان کی ریکاوری نہیں ہو رہی تھی اور ہم لوگ کا یہ تھا کہ پوری لائف ہم نے ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ ایک سٹرونگ عورت ہے وہ ایک اور طرح کی زندگی انہیں گزار رہی ہو یہ وہ کبھی کسی پہ اپنے خواب چیزیں بتانا اپنے ان کو جس طرح کے خواب آتے تھے جس طرح ان کی ایک نمازوں کی روٹین تھی تو ٹھیک ان کو یہ ہی تھا کہ لوگ ٹھیک ہو جاتے تھے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اور ہم سب کو ان کے سامنے جو ہے وہ پرٹینٹ کرنا پڑھتا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور میں اپنی سٹوریز بھی لگائی تھی میں کسی کو بتا نہیں دی تھی بگرز ہم لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر سکرے تھے ہمیں کوئی ہے وگر کبھی بھی آپ کی فیملی میں بھی جو آپ کی فیملی میں بڑی عورتے ہیں اگر ان کا منوپوس ہو گیا ہے اور اس کے بعد ان کو سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہے جس رش ٹو شوکت خانم بکرز ایٹ ایٹ اس ویری ویری امپورٹن کیونکہ بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں کہ ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں ہم ان کو بچا سکتے ہیں کچھ بھی اس رنگ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم جس ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے وہ ہمیں فائل واپس کر دیتے تھے کہ سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں کچھ نہیں ہو سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتے اور ہم یہ سوچے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈاکٹر یہ کہ دے کوئی نہ کوئی لاش تو ہو گا بر it was all spreaded so there was no cure اور آج بڑی حمد کر اس بارے بات کر رہی ہوں because میری ماں نے مجھے سارا سکھا رہا تھا کہ سٹرونگ بننا کیسے سٹرونگ رہنا کیسے ہے اور چیزوں کے ساتھ کوپ اوپ کیسے کرنا ہمیشہ ہر بات انہوں نے ہی سکھائی اور بتائی آبیس دی الحمدلللہ تو اس کے بعد جب امی کے پاس جاتے تھے تو یہ ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے ان کا بہلا آرہ ہیں کچھ باتیں کر سکھائی بہتی گئی اور پورے ورڈ کے اندر ہم لوگ نے ہر ہسپٹل کلیولینڈ سے لے کر کوئی ایسا ہسپٹل نہیں تھا جہاں پہ امی کی ریپورٹ نہیں بھیجی جہاں سے امی کو چیک نہیں کرایا اور جب ان کا پیٹ سکین تھا تو مجھے آد ہے کہ I was there and she کیوں مجھے کیوں میرا سکین کرا رہے ہیں تو ہم نے ان کو کہا ہم نے کہا می آپ پریشن ہوتا ہے اس پر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ریکووری نہیں ہوتی ہے اور پھر ایڈ ایڈ ہی بتاتی ہوں آپ کو کہ she was in hospital اور ان کی جو فوت ہوئی تھی رات کو تقریباً تین بجے کے قریب اور ساری فیملی ان کے پاس تھی تقریباً آٹھ بجے کے قریب جو ہے وہ آئیس یو میں تھی امی تو ہوش میں تھی بلکل ہوش میں تھی اور میں گئی تو مجھے ان کی آواز سے لگا اس ہے کہ جیسے کیونکہ میں کونسٹنٹلی جو ہے وہ ورد میں رہتی تھی کلمہ کلمہ پڑھتی تھی زیادہ تر کیونکہ ہر چیزیں بتانا ضروری نہیں ہوتا آپ لوگ رزیوم کر لیتے ہوتے ہیں ایک ٹک ٹاکس دیکھی آئیس یہ ہے ایک جو آپ پہ گزری ہوتی ہے ایک ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے آٹھ بجے کے قریب جب میں وہاں گئی تو امی کا مجھے کچھ ایسا مجھے کیا فیل ہوا بٹ کیونکہ امی کو کچھ بتائے نہیں ہوا تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں نے کوئی بات امی سے کری تو میں نے اس وقت بھی بات نہیں کی میں صرف ان کو آئیں اور پھر انہوں نے بھی ان کو کلمہ پڑھایا اور پھر انہوں نے میری بابی ہاتھ پکڑا اور ان کو کہ مجھے صلاح دو اس کے بعد پھر رات کو ہم پوری فیملی ان کے بچے ان کی بیٹیاں ان کے پوتے پوتیاں دوتے دوتیاں ان کے سارے خاندان مطلب ہم سارے بچے ان کے جو گرانٹ بچے وہ سارے میرے بچے بھی میرے بھائیوں کے بچے بہنوں کے سب کے بچے وہاں پہ ہی تھے آئیس انہوں نے ایک سائٹ کا پورشن پورا خالی کرا دیا تھا اور سب نے کان میں کلمہ پڑھایا اور اس کے بعد وہ ارام سے ایک اور دنیا میں چلی گئیں اور مشکل کے تھے ہم لوگ اللہ سے زدے لگا لیتے ہیں اور ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مسلحتوں کو ان چیزوں کو جو ہے وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ رب کے پاس ان کی جو تکلیف ہے اس میں کیسے کمیوں بٹ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اب کیونکہ انہوں نے اتنی خوبصورت زندگی گزاری تھی کہ جب بھی ہم اللہ سے دعا کرے ہوتے تھے تو ہم اللہ سے امی کی صحت کی دعا کرتے تھے مگر ہم کبھی اللہ سے شکوا نہیں کرتے تھے اور کر بھی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں نے اپنی زندگی اندر کسی عورت کو اتنی خوبصورت زندگی گزارتے وے دیکھا ہی نہیں میں نے کبھی کسی عورت کو اتنی گریس فل لائف گزارتے وے نہیں دیکھا میں نے کبھی کسی عورت کو اس طرح نہیں دیکھا کہ وہ اتنے صبر سے اور اتنے ایک ان کا جو وقار مقام ہم سب نے جانا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں نے وٹنس کیا تھا جب ابو گئے تھے تو میرے لئے تھوڑا مشکل تھا میں تقریبا ایک سال تک اپنے بیٹ سے نہیں اٹھ سکی تھی ابو کے ساتھ ایک عورت نا کا تھا امی کے ساتھ ایک ڈیفرنڈ والا تھا تو جب ابو جو ہیں وہ سجدے میں فوت ہوئے تھے میرے ابو نماز جماعت کرواتے ہوئے سجدے میں گئے تھے اور فوت ہو گئے تھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو جو ہے وہ ایسی موت عطا کرے خاص طور پر مجھے تو ایسی موت ہی عطا کرے کیونکہ میرے لیے ہر انسان کے لیے موت ایک ڈیفرنٹ ایک وہ کرتی ہے میرے لیے موت کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے وہ ایسا دن ہوگا کہ جب آپ اپنے رب سے ملیں گے اور جس نے آپ کو بنایا ہے جس نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے جو ایک ہم سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو کہ یہ ایک پیرلل ریالٹیز ہیں کہ ایک یہ دنیا ہے اور اس کے پیرلل ہی وہ دوسری دنیا ہے جو چلتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے ہمارے دانے کندے کے اوپر اور بائنے کندے کے اوپر دو فرشتے بیٹھے ہیں اور جو ہمیں پتا ہے کہ بیٹھے ہیں مگر ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے ہیں ہمیں وہ نظر نہیں آتے ہیں بٹ وہ ہیں اور وہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ کیسے ہیں ان کی حیرت کیسی ہے وہ دیکھنے میں کیسے ہیں مجھے نہیں بتا کہ آپ لوگوں کے لیے ہر کوئی میں سیریس تھی اس لیے صبر میں ہوں کہ میں جو ہے وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کو کوئی تکلیف ہو اور الحمدللہ ان کو کینسر کی تکلیف اس طرح سے ہوئی بھی نہیں اور جو میں نے سنی ہوئی تھی یا جو میں نے تھا تو بس وہ ایک اور دنیا میں ہیں اور ہم ایک اور دنیا میں ہیں اور جب وہ دنیا میں لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ پیچھے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک پڑھ لیتے ہیں کہ کہتے ہیں فاتح اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلی آگے لائف ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں وہاں کچھے ہیں وہاں کچھے ہیں اب جن لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ پھر شروع سے دیکھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے چلتے ہیں بس میں یہی کہوں گی کہ یہی لرن کیا ہے میں نے کہ دیکھیں جو لوگ ریگریٹ کے بقیر زندگی گزارتے ہیں مینوپوس کے بارے میں آپ گوگل پر سرچ کریں آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ مینوپوس کیا ہوتا ہے کس طرح سے ہوتا ہے اور آمین آمین بہت شکریہ آپ لوگوں کو سب کچھ پتا چل جائے گا کہ ہم لوگ بکل چھوٹے بچے نہیں ہیں ہم لوگوں کو سب کچھ پتا ہے آمین آمین انشاءاللہ آپ کسیس کی پہوک کے درس ہے سہر پلیز اپنے گھر میں ہوں گی آمین انشاءاللہ سو یہی ریالیٹی ہے زندگی کی کہ جس نے زندگی جس نے زندگی گزار لی ہے خوبصورت طریقے سے گزاری ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کے اس کے اندر گزاری ہے تو بے شک وہ کلمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نصیب کیا اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے گئیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ تو بے شک وہ جنتی ہیں اور میں اور آپ سب اس چیز کے وٹنس ہیں میں وٹنس ہوں کہ انہوں نے کلمہ پڑھا اور ابھیسی الحمدللہ الحمدللہ سو اللہ ہم سب کو جو ہے وہ کلمہ نصیب کر رہا اور میرے والد جو ہے وہ سجدے میں گئے تھے تو یہ چیزیں بہت ہوتی ہیں اس وقت یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی تھی اب یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ ریالیٹی کیا ہوتی ہے ظاہر ان کی کمی ہم کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے ہم کبھی بھی وہ ریالیٹی کو وہ نہیں کر سکتے کہ وہ نہیں ہیں مگر یہ بہت بڑی بات ہے آپ ولوگ نہیں بناتی میری یوٹیوب کے میرے کافی ولوگز ہیں جب ابھی امی بیمار ہوئی تھی تو اس کے بعد میں نہیں بناتی تھی آمین اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جیئے ہیں اپنے بچوں کی زندگیاں ان کو خراب کرنا چھوڑ دیں اپنی بچوں کی زندگیوں میں انوالو ہونا چھوڑ دیں میں سیریس بتاتی ہوں کہ آپ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہمیشہ جوائنٹ فیملی کی اگینسٹ بات کرتی ہوں تو میری والد اور میری والدہ شروع سے اپنے جب ان کے بیٹے بڑے ہوتے تھے شادیوں کی ایج کے تو ان کا گھر الگ کر دیتے ہوتے تھے مجھے نہیں پتا مگر ہم لوگوں نے ایسے ہی دیکھا اور اور اتنی پیاری زندگی اور اتنی پیاری زندگی گزاریں اتنی بھرپور زندگی گزاریں کہ مزہ آ جائے کہ آپ لوگوں کو مزہ آ جائے کہ آپ لوگ کہیں کہ آج بھی اگر جانا پڑ جائے it's not swelling she done our lip filler yeah lip filler ہے but اس کی swelling ہے ابھی تک ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے مجھے نہیں پتا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے میری جان سائمہ میں ابھی ہوئی نہیں ہوں اس کیوں مجھے بکل بھی نہیں پتا ہے آپ پلیز اس چیز کو گوگل کریں اگر مجھے پتا ہوگا تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی مگر مجھے منوپوس کے بارے میں نہیں پتا جی ٹھیک ہے ڈیلی ولوگز کیا مطلب میری سٹوریز ڈیلی لگی ہوتی ہیں میں ولوگز نہیں بناتی فاطمہ آپ یہ ویڈیو دوبارہ سے دیکھ لی چکا تو آپ کو پتا چل جائے گا بالکل اور اب ہم آگے بات کرتے ہیں بکل ٹھیک ہوں الحمدلاللہ جی میں نے بکل لفلرز کرائے میں ہیں اور جو ہے میری بھی سویلنگ چل رہی ہے ٹھیک ہو جائیں گے جی اب میں کریمز کا بتا رہتی ہے نہیں آج میں نے بکل میک اپ نہیں کیا وہ آپ کے سامنے ہوں میں میں نے صرف پرپرن پلم لگائیے اور ابھی ہم کریمز کی بات کریں گے ویٹ کی بات بعد میں کریں گے بکل ماں کی دعاوں کی ضرورت ہر قدم پر رہتی ہے اور یہ بہت اللہ اللہ آپ کی ابو جنت میں در عالی مقام اطاف فرمائے انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ فورمولا کریم لگاتی ہیں لگتا ہے لگتا ہے لگتا ہے ہے وہ پڑ گئے تھے لے thank you so much thank you میں نے 22 سے 25 kg reduce کیا ہے 22 سے 25 kg reduce کیا ہے آہ اپنی فرمولا کریم لگتا ہے کیا یہ اوہ یار فرمولا اب میں آپ کو بتاتی ہو کریمز کے بارے میں یار بس ٹھیک ہے پورے پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو کریمز ملتی ہیں ویٹ کام کے بارے پورے پاکستان میں نہیں پورے ورڈ کے اندر جو ہیں وہ کچھ لوگ ٹیننگ کریم کریم بہت جو چٹے گورے لوگ ہوتے ہیں ان کو ٹیننگ پسند ہوتی اور جو ایزیان ہیں جتنے ایزیان ہیں وہ mostly جو ایزیان ہیں اور جو انڈیان ہیں یہ کریمز کریم جو ہماری مالیز کی چٹی کریم ہے جو ہماری چکنی چمیلی کریم ہے یا جو ہماری نور بھائی کریم ہے yes it is فارمولا کریم but this is the best فارمولا which is harmless at all میں نے بکل slimming drips نہیں لگوائی ایسا کچھ نہیں کیا ہے میں بکل میں چیزوں کے خلاف ہوں اور ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے ہے so میں نے بکل slimming drips نہیں لگوائی ہے it's all because امی کی ایک طویعت نہیں ٹھیک تھی اور botox 28 years کی ایج میں آپ نے کیوں کرانا میں نے fillers بتox نہیں کرا it's only lip fillers that's it because lip fillers پسند تھے اور میری بہت بہت چھوٹے تھے اور ابھی بھی swelling ہے اور اسی وجہ سے اور اور تھوڑے پتلے ہو جائیں گے thank you so much so yes it is formula cream but it is one of the bestest formula آپ کی جتنی بھی ہماری پاکستانی عورتے ہیں obviously وہ چولے کے آگے کھڑی ہوتی ہیں دھوپ میں جاتی ہیں sun block نہیں لگاتی کا problem ہوتا ہے جس کے وقت skin problems مست ہو جاتی ہے two tone skin ہوتی ہے بہت زیادہ dark circles ہوتے ہیں phone use کرنے کے وجہ سے eye squint کر جاتی ہیں phone use کرنے کے وجہ سے this is our chitti cream yes this is formula cream so but this is not that formula کہ جو میں آپ کو یہ بتاؤ چٹی cream اچھا اس کے ساتھ میں ایک add کر دی ہوں سہید بھی اگر آپ یہاں پہ ہیں سائیں اگر آپ یہاں پہ ہیں تو پلیز مجھے بتا دیں کہ چٹی cream اور پرپرن پلم کے پرائز کیا بنتے ہیں اور چکنی چملی اگر یہ تین creams آپ use کریں اور within 10 days میں جی جی میں creams کا ہی بتا رہا اور نور بھائی جو cream ہے جان 1500 چٹی cream ہے اور 750 جو ہے وہ یہ 750 جو ہے پرپرن پلم ہے اور 1500 جو ہے وہ چٹی cream ہے اور چکنی چملی 1650 ہے تو اس کے کتنے بیسے بن گئے 1500 مجھے اتنا حساب نہیں آتا 1500 1650 اور 750 1500 1650 میں وہ ہی آپ کو ڈیل ہی بنا کے دے رہی ہوں بھی وہ ہی کہ رہی ہوں سکے آپ کی creams کے boxes پر ingredients mention ہے جی جی بکل یہ لکھے ہوئے ہیں شاید لکھے میں نہیں لکھے میں نہیں لکھے بھی ہوں گے تو چل جائے فکر نہ کریں لکھے 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 ہاں جی لکھے 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 آ دیں 3900 لکھا آپ 3500 کے ڈی مل رہی 250 ریلیوری چارجز الگ سے ہیں ٹھیک ہے اب آپ کو میں پریفرن پلم لگا لی ہے اب آپ نے دونوں کریمز کیسے یوز کرنی ہیں ایک رات آپ نے چٹی کریم لگانی ہے اور ایک رات آپ نے چکنی چملی لگانی ہے ایک رات آپ نے نیچے نمبر دے دیا ہے سائی نمبر دوبارہ ڈالنے میں تاکہ اس کو pin کرنی ایک رات آپ نے یہ والی لگانی ہے اور ایک رات آپ نے یہ لگانی لگانی ہے جان ایک دفع دوبارہ سکر دے میں کر دی ہاں جی ان دینوں میں کیا فرق ہے very good question so this is a hydrating monsturizer hydrating ایک ہوتے monsturizer ایک ہوتے hydrating monsturizer جو آپ کی skin کے اندر پینیٹ کرتا ہے ٹھیک آپ لوگ order کر دیں اور پھر مجھے دعائیں دیں جی میں نے کرا لے fillers swelling ٹھیک ہو جائے گی سوک ہو جاتا ہے this is prep and plum اس کا texture اس طرح کا ہے ٹھیک آپ اس کو اس طرح لگانے اچھا میں آپ کو monsturizer میں adeel tofail is my husband my life my sign my jaan and my every single thing is adeel tofail so یہ ہے prep and plum ٹھیک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک ہوتا ہے mosturizer ایک ہوتا یہ آپ message یہ مجھے 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 یہ دیکھیں یہ آپ کی skin میں deep penetrate کر جاتی ہے اس کو hydrator plus mosturizer کہتے ہیں یہ آپ کی skin میں اس طرح سے یہ hydrate آپ کی skin ہوتی ہے prep and plum جو ہے وہ آپ کو hydrate کرتی ہے یا میں لگا لی یہ میں کافی ساری لگائی ہے تو آپ یہ دن میں بھی لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں لگا رہی ہوں جی یہ anti aging ہے چکنی چمیلی is anti aging I'm so sorry حفظہ اگر آپ چکنی چمیلی دونوں لے لیں ایک دن آپ چکنی چمیلی لگائیں ایک دن چٹی کریم میں نمبر یہاں پر ڈال کے اس کو pin ہاں یہ یہ نمبر سائن نے ڈال دیا میں اس کو pin کر رہی ہوں اس نمبر پر آپ جو ہے وہ order کر سکتے نیچے number آگیا اس نمبر پر وات سائپ کر 3500 کی ڈیل آپ order کر سکتے جس میں چٹی کریم چکنی چمیلی ہے اور prep and plum اچھا اب چٹی کریم لگائی ہوں جو چکنی چمیلی ہے this is anti aging اور آپ کو نظر آ رہا رہا ہوں گے میرے wrinkles نہیں پڑے میں آہ میسے میں thought پڑے کو نہیں بندہ مسجھ میں درائے آدمی سو آپ نے کس طرح کرنا ہے اس طرح سے آپ نے چٹی کریم لینی ہے آج جب آپ ڈائی پلان بھی شکریہ اب میں کریم کے بارے 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 کروں سو this is how I apply nail polish color میری جان مجھے یاد نہیں ہے کون سا ہے color studio کا ہے UAE آپ پاکستان میں کھیں بھی deliver کر آلیں جی بلکل ہماری چٹی کریم سے ایکنی سکار سب کچھ ختم ہو رہا ہے ہائیپر پگمنٹیشن ایکنی سکار سب کچھ ختم ہو رہا ہے these کریم آر نوٹ ارگینک ایٹ آل میں پہلے بتا رہی کیمکل پرگننسی والی عورتیں لگا سکتی ہیں اور جو فیٹنگ مدرز لگا سکتی ہیں بچیاں لگا سکتی ہیں بچے لگا سکتے ہیں پاکستان کے میں نے بتایا کہ ہر بندہ وائٹنن کریم کرتا ہے اور لوگ جو ہیں اپنی ٹینتھ ڈبی لگا رہے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کسی کی سکن پتلی نہیں ہوئی کسی سکن خراب نہیں ہوئی کسی سکن ڈیمیج نہیں ہوئی اور ہر کسی کو جو ریزلٹ ہیں وہ تقریبا 95% ملیں 100% کہوں گی تو پھر تھوڑا زیادہ ہو جائے اور اب میں جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے جی صرف رات کو لگانی ہے دھوپ میں نہیں لگانی اور پھر آپ نے اس کو ٹی آب کر رہا ہے اس طرح اور میں ابھی آپ کو چمکیلی کریم کے بارے میں بتاتی ہوں یہ دکھ ہے یہ میں نے ٹی آب کیا یہ میں نے ایک رات لگانی ہے میری جائے ابھی ہم صرف پاکستان میں کر رہے ہیں اگر کوئی باہر کا لینا چاہتا ہے تو آپ لوگ لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ 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 سیل سکتے چکنی چکنی چمیلی آپ نے اپنے کیا کرنا ہے لیف اچھے لگ رہے ہیں اچھا مجھے تھوڑے سویلنگ لگ رہی تھی این میں آپ نے چکٹی کریم لگانی ہے اس دن بھی اپنے اندر آئیز کے اوپر جو ہے چکنی چمیلی لگانی 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 چکٹی مجھے ایک ساید سے گیلا کر کے دکھائیں گے میں ان کو دکھا دوں چکٹی لگا ایم لہور پاکستان پلیز کیا ایک سکر ایک ایک مجھے چکٹی کریم چکٹی چکنی چمیلی اور پرپرن پلوم جو ہیں یہ تینوں 3900 کے تھے اور 3500 کی deal ملے گی 3500 کی ملے گی آپ ابھی order کر سکتے کبھی میں بند کر سکتی ہوں open pores کا کچھ میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں this is for open pores this cream is for open pores آپ کو میرے pores کھولے وے نظر آ رہے ہیں اور یہ دونوں cream magic creams چکنی چمیلی چٹی cream one is for anti-aging and whitening hyper pigmentation two tone skin double double tone skin اور جیسے ہماری پاکستانی اورتوں نے اپنی حالت خراب کی ہوتی ہے only پاکستان آپ پاکستان میں order کر آ لیں اور پھر آپ کتر میں مانگ آ لیں so that's how you can do that اچھا اب میں آپ لوگوں کو چمکیلی cream بتاتی ہوں آپ نے کیا کر نا ہے ڈی deal 3500 کی ہے خالی چٹی cream چٹی پہ بھلک 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 ایسی کسی اس میں نہیں آ ادیل سے آپ کو نہیں ملے کی جو نیچے نمبر ڈالاو ہے وہاں سے ملے گی oily skin کے لوگ جو چکنی اور چٹی دونوں یوز کر سکتے ہیں without پیپ ڈالاو جی بھلک آپ 9 years old son بھی یوز کر سکتا ہے اچھا بچے تھوڑا سوال گیلا گیلا ہو چمکیلی کریم جو گردن کا کلر ہوتا ہے گردن گردن آپ کے جو اندر آم وغیرہ ہیں آپ بچیوں کی گردن اچھا دار ہو جاتی ہے this is 5 minutes manicure pedicure اور اگر کوئی male ہیں تو وہ لوگ ان کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں as official for face اور اگر کسی جیسے کوئی عورتے ہیں جن کی skin تھوڑی hard ہے جن کی بہت زیادہ اس رہنگ نہیں وہ اس کو face پہ use کر سکتے ورنہ آپ ہاتھ تکی رہیں so this is the cream is چمکیلی cream ہے dry skin کے لئے بتا دیں dry skin کے لئے میں آپ کو package بتا دی prep and plum chicken chumelie ایک رات اور ایک رات چٹی cream اور 7 days کے اندر 10 days لگا لیں 10 days کے اندر two tone skin double tone skin hyper pigmentation dark circles سب گائب ہو جائے گا it's the best خالی چٹی cream لگا سکتے ہیں بہت اس کا result جو سردیوں میں آپ کو زیادہ اچھا ملتا ہے وہ آپ کو اس کے ساتھ ملتا ہے اب میں لگا رہی ہوں چمکیلی cream جو کے سکرپ کرنا سٹارٹ کر دی ایسے اور زیادہ اور کلر بہت خراب ہے آپ جو ہے یہ package لے لیں چٹی cream کا چکنی چمیلی کا price میری جو میں آئی cream use کرتی ہوں 22,000 کی ہے اور جو میں اس سے پہلے اپنے سرم use کرتی تھی 21,000 19,500 اور جتنی بھی سکن کیر ورڈ کے اندر اگر آپ دکھیں گے تو سب سرم مہنگی سکن کیر ہے ہم 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 میں لیتی ہوں سو یہ میں ہاتھوں پہ چمکیلی کوئی سائیڈ ایفیک کچھ بھی نہیں ہے بہت سیف ہے آرڈر کیسے دینا ہے نیچے نمبر آرہ ہے وہاں پہ آرڈر کریں جی آپ بیٹی کا فیس خراب ہے تو آپ جو ہے وہ بول میں نہیں پانی لیا ہے اس پر ساپ منا رکھ دو یہ میں کر لوں گی اچھا اس کو میں نے یہ دکھے یہ میں ہاتھوں پہ لگا رہی ہوں اس کے نیچے سکراب ہے تو یہ آپ کا 5 منٹس کا مینے کے اور ہے جو آپ کی جو اس طرح دارک ہی ہو جاتے ہیں سارے پلاسٹک والے پول میں لاؤگے شیشے والے میں جلی جلی لے کر آؤ وہ تھی دیر میں آپ سوال پوچھیں جی سیگی سکن کے لیے میری جان میں نے آپ کو بتایا ہے چکنی چمیلی ہے اگر آپ اس کو ڈیل میں لیں گے تو 3500 کی 3 creams مل رہی ہیں ہاتھ والی creams جو آپ نے لگائی ہے اس سے color ساف ہو جاتا ہے اس سے 3 to 4 tone light ہو جاتا ہے color اور یہ منicure pedicure ہے اس طرح آپ سمود ہو جاتی ہے سلکی سمود ہو جاتی ہے میری جان obviously there are 1000s of girls جنہوں نے review دیا تھا تو ہر review دینے والے کو price نہیں دے سکتے ہیں صرف teen winners تھے اور وہ teen winners میں سے آپ اگلی دفعہ winner بل سکتی ہیں thank you so much thank you thank you thank you so real reviews آرہے پڑھ لیں جی میں نیور بھائی کہ آپ بھی آپ کو بتا جو میں چمکیلی کا بتا رہی ہوں کہ چمکیلی کریم آپ نے کیسے یوز کرنی ہے سو یہ میرے ہاتھوں کے پر اس طرح سے کریم لگ گئی ہے آپ کے skin پہ جو pimples وغیرہ ہیں ان کے لیے آپ چکنی چمیلی ایک رات یوز کریں اور ایک رات چٹی کریں سارے pimples ہر چیز آپ کی ختم ہو جائے گی بٹ اگر آپ کو ہارمونل ایشو ہیں تو اس کے لیے آپ جو ہے میڈیسن کھائیں کیونکہ جو ہارمونل ایشو ہیں وہ اس سے نہیں جائیں گے پلم کریم کب تک کب یوز کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے پرپرم پلم یوز کرنی ہے جو ہاتھوں پہ لگا لیے اے دے دینا میں تھوڑا سا پانی اب میں اس پہ تھوڑا سا پانی لگا رہی ہوں اور میں پانی لگا کے بھی مہلا آپ بھی یوز کی ہوئی ہے ہے نا it's very nice اب چٹی کریم بہت بیسے thank you so much پورے پیکج ویسے تینوں کریم چمہیلی کریم یہ 1350 یہ الگ تینوں کی پرائیس جو کے 35 منٹ کی ہو جائیں گے اچھا میں نے اس پہ تھوڑا سا پانی لگا لیے اور میں نے تقریبا پانچ منٹ میں ہو گئے اب میں اس کو سابون سے اپنے ہانڈ واش کرنے لگی ہوں اور پھر میں آپ کو اس کا رزرل دکھاؤں گی آپ کے سامنے ہی واش کر رہی اس کو نہیں کہیں بچہ آپ تھوڑا سامنہ سا تھوڑے کے لیے بچہ لے آؤ یہ مجھد ہے گروں گے تو نہیں ٹھیک ہو نا جی پیچی سکن سب کچ بلکل پرپرم پہم لگا کے تو فاؤنڈیشن بہت اچھی لگتی ہے سابون آنا تھا یہ اسے بھی ہو جاتا ہے میری جان کہ ٹوٹے آپ ان سے پوچھے ہم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں بار بار ان کا میں اپنے گھر میں رہتی ہوں وہ لوگ اپنے گھروں میں رہتے ہیں ہم لوگ کی فیملی میں سب لوگ الگ رہتے ہیں کوئی جوائن فیملی میں نہیں رہتا ہے وہ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں اور ہم لوگ آتے نہیں ہے ایک دوسرے کی فیملی میں تانکا جھاکی کرنے گی فلانے دی نو کتھ ہے تیری نو کتھ ہے میری کتھ ہے ہم لوگ کی فیملی میں آتے جو ہے ہم لوگ نہیں کرتے ہیں جی فائن لائنز کے لیے جو ہے چکنی چمیلی سو ہو گیا اب میں آپ کو magic دکھاتی گا لٹرل والا magic ٹیشو دے دو یہ پھینک دو اور میں ٹیشو دے دو اب ہمی جزا سکھا لینے دے ہاں ہاتھ میں دے سو جائیں thank you سائما نئی 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 سیرم یوز نئی آپ کی مزے یہ لٹرلی اتنے مزے کے اندر اور سردیوں کے اندر اور سردیوں اور سردیوں نئی چکنی چمیلی کریم لگا کے آپ میک سکتے میک اپ اتار کے چکنی چمیلی لگانی ہے نہ چکنی چمیلی دھوپ میں لگا سکتے ہیں نہ آپ اور آپ میرے دیکھ لیں اور فیٹ پہ بھی آپ لگائیں گے اتنا امیزنگ ریزلٹ ہے چمیلی کریم کے پرائز ہیں 1350 باقی میں آپ سب کے بتا دی ہیں چکنی چمیلی کے بھی اور چھٹی کریم کے بھی اور پرپرن پلم پلم میں بتا سکتے ہیں کہ جن کی oily skin ہے سردی کے اندر پرپرن پلم کے وجہ ہے پرپرن سوف لگا کے اس کے ساتھ چکنی لگا لیں بکرز اس پرپرن پلم ہے پرپرن 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 کوڑی ہوگر کوش پوچھ رہا ہے جلی جلی سے اپنا کیلکولیٹر کھولیں جلی سے کیلکولیٹر کھولیں میں آپ کو بتا دی ہوں 1500 1350 1500 1350 اور 1500 ایک اور نور بھائی کے لیے اور پھر 1650 پھر 750 پھر 750 so this is the whole range اور باقی جو ایک کریم 1250 کی ہے وہ بھی ڈال بھی نہیں لیے this is نور بھائی اور یہ منز کے لیے this is magic it is اسے skin بہت زیادر لو کرتی ہے اسے skin بہت لو کرتی ہے this is نور بھائی اس کے در آپ کو بلو کلر کے چھوٹے چھوٹے سے sparkles سے نظر آئیں گے weight loss کا اب ہی اینڈ میں بتاؤں گے میں بہت کچھ کری ہوں یہ جان آپ ہیں آہ پہ نور بھائی is for 1500 دن کو جو ہے وہ آپ پرپن پلم لگا کے اور اس کے بعد sunblock لگا لیں کچھ تنا face wash کریں کوئی بھی sunblock لگا لیں یا یا موسی رائزر لگا لیں that's it how you come to your hardest time so fast okay this is a very good question and I really wanted to answer I miss you Sain because سب سے پہلی بات ہے Sain Alhamdulillah he was always there he is always there Alhamdulillah Chitti two ton skin hyper pigmentation chai کے لیے آپ کی برباد skin ہوئی ہوئی ہے اس کے لیے اور uneven skin tone کے لیے bumpy skin جو ہو جاتی ہے کھڑے پڑ جاتے اس کے لیے کریم کے نام انہیں خود رکھے لیکن ہم لوگ پنجابی لوگ ہیں صدی 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 گال سمجھ آنی چٹی کریم ہے صحیح بات ہے یہ سیدھی بات ہے سچ ہے یہ سب چٹا ہونا چاہتے ہیں اور سب کو چٹا ہونا پسند ہے تو سیدھی سیدھی زندگی گزار سیدھی سیدھی باتیں کرو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک سکنڈ میں صاف لے لو اسلام علیکم کیسی سائیما جی ہاں جی خوبر میں آپ کو بالکل مل سکتا ہے خوبر کے اندر آپ مجھے ان باکس کریں میں آپ کو ان مول کا نمبر دوں گی سائیما جی اگر آپ کس ان مول کا نمبر ہے تو آپ یہاں پہ میسج کر لیں خوبر کے اندر چکنی چمیلی بھی ہے اور جن لوگوں باجیاں پھپیاں ماسیاں اممہ باجیاں بات سن لیں آپ کی سکن اگر ساک کرنا شروع ہو گئی ہے بے شک آپ 20 سال کی ہیں 13 سال کی 15 سال کی چکنی چویلی کریم یوز کرنی سٹارٹ کر دیں انٹی ایجنگ کریم ہے یہ اور this is بیسٹ فور رنگل بیسٹ 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 فور رنگل آپ پاکستان میں منگو آ لیں اور پھر آپ اس کو دبائی میں جتنا مرضی سیل کریں جتنا آپ کا دل جی پورے پاکستان میں ہے کشمیر تک ہماری ڈیلیوری ہے کیا چمکیلی کریم پوری رات ہاتھوں پر پیرو پر لگا سکتے چمکیلی کریم لگا کے سوکس پہل لیں پیش دو تین چار گھنٹے لگا لیں ہاتھ پہ لگا کر گلو پہل لیں آپ پاکستان میں آرڈر کر سکتے ہیں آپ دبائی منگو لیں وہاں سے ممبئی منگو لیں میری جان میں اپنی آئی کریم یوز کرتی ہوں سفورا کی بھی کرتی ہوں بیکرز نارملی ہوتا ہے کہ میری لیڈ سپیس زیادہ ہے تو جو آپ کی اس طرح آئیز ہوتی جلدی ساک کر جاتی مجھے اپنی سکن کا خیال رکھنا پڑتا ہے میں بڑے سالوں سے آئی کریم کرتی ہوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم کیوں چٹی کریم لگانا چھوڑ دیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے میں نے لپ فیلر کر آئے اس لیے میرے لپ سٹھا کیا ہے ویٹ تو کر لیں مجھے کریم کے بارے بتا دیں اور کوئی سوال ہے کیا بتا دوں پوچھے چٹی کریم رات کو سونے سے پہلے use کر دیں it's a night cream good sun block میں use کر تی ہوں سوپر گوپ کا اور nature republic کا اور سولر ریس کا آپ کو medical store سے مل جائے گا اور مول کا نمبر آگے جو سعودیہ کے اندر سعودیہ میں کر دیں گی ویڈیو سٹک نہیں ہو یہ نیٹ چیک کریں آئی پوفنگ کے لیے کچھ بتا کریں گے تو اس سے بھی آئی پوفنس کم ہو چاہتی گا اور پلیز آئی کھانا چھوڑ دیں بگرز جب میں آئی کھاتی تھی تو میری آئی اتنی اتنی سویل ہوتی میرا مو بھی سویل ہوتی تھا میری آئی بھی سویل ہوتی تھی اور کب تک یوز کرنی ہے اب میں آئی کریم پچھلے نو سالوں سے یوز کر رہی ہوں گی میں نے ڈاکٹر جو ہے ادریس ترکیش ڈاکٹر ہے لندن ایسیٹک میں ڈی ایچ اندر زی بلوک وہاں سے کرائیں ڈاکٹر ادریس سے میں ان کا نمبر ڈال دوں گی کی سٹوری بھی ڈال دوں ان سے کرائیں میک اچھا میں نے بتانا تھا کہ مالی بیوٹی کا جو پرائمر ہے جو شائنی مالا پرائمر ہے جو گلوئی پرائمر ہے it's back in stock اور ٹک ٹنٹ is also back in stock جو لوگ وہ لینا چاہتے ہیں وہ بھی لے سکتے میں وائٹیمن سیرم یوز نہیں کرتی ہوں بکرز مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ نے وائٹیمن سی سی رم لگانے اور آپ لوگ دھوپ پہ چلے جانے آپ کی سکن ٹھیک ہونے کے بجائے اور زیادہ خراب ہو جانے سو ایس بیٹر کہ آپ وہ چیزیں لگائیں نہیں انڈیا میں نہیں ملے گی تو آپ وہ چیزیں لگائیں جو آپ یہاں پہ یوز کر سکتے ہیں سو ای ریکمین یو سو میں نے آپ کو یہ بتا دیا ہے پرپرن پلوم چکنی چمیلی چٹی کریم اور پرپرن پلوم پکیج 3900 3500 ہو گیا ابھی سے order کر دیں ہو سکتے 48 hours کے اندہ میں یہ پکیج ختم کر دوں لائنر کون سے والے سامو جی اسلام لیکم اچھا جی اب میں تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں نور بھائی is for men اور یہ آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں پر بھی لگا سکتے ہیں عورتیں اور یہ ہاتھوں پیروں کے پر اتنا کوئی کمال قسم کا اثر کرتے ہیں کہ یہ آپ دکھیں it is you know amazing sorry dry skin کے لیے prep and plum بہت اچھی ہے اسلام علیکم skin tightening کے لیے chicken chamelees skin tightening کے لیے chicken chamelees anti aging cream full deal cup تک use کرنی ہے full deal آپ 6 مہینے سال تو use کریں نا کیوں آپ اپ اتی جلدی چھوڑیں گے like why you wanted to اب جیسے بالوں میں تیل لگاتے ہیں تو آپ lifetime لگاتے ہیں نا یار میں سشیدو کی آئی کریم بھی لگا لیتی ہوں کبھی میں ٹھہرے میں دکھاتی ہوں سپورا کی برایٹنگ آئی کریم بھی لگا لیتی ہوں مگر میں پرپن پلم بھی لگا لیتی ہوں آئے مسٹرائز اور ہائیڈریٹ کرنا ضروری ہوتا ہے بیسکلی جو آئے کریم ہوتی ہے اس کے اندر ہائیڈریشن ہوتی ہے اور میں آپ لوگ یہ بتا دوں کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لگوں نے جلدی جو امی والا ٹراؤما تھا اس کو ریکوور کیسے کیا ہے تو میری جو والدہ ہے وہ ہمیشہ بہت ساری باتیں کرتی تھی مگر وہ یہی بتاتی ہوتی تھی کہ زندگی ایک دفعہ ملی ہے اور اللہ سبحانہ وطالہ کے بتائے وے لیمٹس میں رہ کر ہم جو ہے وہ ایک خوبصورت زندگی گزاریں خوبصورت زندگی جیئیں دکھ جو ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے لوگوں کو دکھا کرنے سے لوگوں کے آگے غش کھانے سے لوگوں کے آگے بہوش ہونے سے لوگوں کے آگے تماشے کرنے سے دکھ نہیں ہوتا ویسے بھی ہم سارا دن سو وہ اٹھتے ہیں تو اپنے اوپر ایک فلٹر لگا لیتے ہیں جو ہم خوبصورت جگہ پہ جا چکا ہے ہم سب نے وہاں جانا ہے اور بے شک موت کو کبھی نہیں بھول چاہیے موت کو ہمیشہ یاد رکھ رکھ چاہیے اور وہ خوبصورت جگہ پہ جا چکی ہے اور ایک حقیقت ہے کہ ہم سب لوگوں نے اس دنیا سے جانا ہے اور جس جائیں تو کلمہ پڑھتے ہوئے جائیں اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جائیں اور سب سے مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ کتی خوبصورت حقیقت ہے جس کو ہم اپنے بچوں کے سامنے بتانے سے ڈرتے ہیں جس کو ہم کسی کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے ہیں کہ موت کی چھوڑ کے دوسرے شہر جانا ہو دوسرے ملک جانا ہو تو ہم پورا پلان بنا کے جاتے ہیں ہم نے اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے کوئی صدقے جاریہ کا کچھ ہے نہیں کوئی عمل نہیں کوئی چیز نہیں دل کو صاف کر لیں اس کو کونج کے صاف کر روئے تو پھر رب کے آگے روئے ڈٹ کے روئے جتنا دل چاہتے اتنا روئے لوگوں کے آگے مت روئے لوگوں کے آگے رونے لوگوں کا کوئی کیا ہے کچھ بھی نہیں اور مجھے یاد بھی نہیں میں اپنی امی کے آگے کب روئی تھی اپنی زندگی کی ساری باتیں مجھے لگتا اپنی امی کے آگے شاید بڑے رونے کے بعد دو دفعہ روئی ہوں گی ایک دفعہ روئی ہوں گی اس طرح نہیں روئی تھی رب کے آگے رویا کریں بڑی خوبصور چیز ہے بڑا سکون ملتا بڑا مضبوطی ملتی آپ کو دھاڑے مار کرو اس کے آگے اور زد مت لگائیں اللہ سے زد مت لگا کریں بیٹے کی زد چیزوں کی زد کسی کے گھر کو خراب کرنے کی زد وہ میرے بیٹے کو چھوڑ دے اس چیز کی زد یہ اس کو چھوڑ دے اس کی زد یہ مت لگا کریں کہ اس کا بھرنا پڑ جاتا ہے یہ بھرنا ہو جاتا اور بدعائیں مت دیا کریں لگ جاتی ہے کسی دن بدعا پھر مسئلہ ہو جاتا ہے جادو ٹونے مت کروایا کریں کیونکہ شرک ایک ایسی چیز ہے جو ماف نہیں ہوگی اپنی آنکھوں سے کچھ چیزیں وٹنس کی میں نے شرک مت کریں شرک بہت بڑا گناہ جادو ٹونے وہ لوگ اچھے نہیں ہوتے وہ آپ کو اللہ سے بہت دور لے جاتے ہیں اور جب اللہ سے دور چلے جاتے ہیں اپنے ایمان سے دور چلے جاتے ہیں پھر آپ رزق سے دور چلے جاتے ہیں رب سے دور چلے جاتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کے موت کی بات کیا کریں میری والدہ جب بیٹے نے اپنے فرنڈ سا پلان بنایا تھا کہ وہ مرے پہ جائے گا حقیقت دیکھی تھی یہ حقیقت ہے اور ہم سب دیں جانا ہے سو تھانک یو یہ زندگی ہے اس کو ایسی گزار نا ہے اور یہ بھی میں بتانا تھا کہ اپنی والدہ کو میں نے غسل دیا تھا مشکل ہے حقیقت ہے ایک reality ہے کیا کر سکتے ہیں جانا تو سب نے اور ایسے جائیں کہ آپ کو یاد کریں آپ پر چانے جائیں آپ کا نام لوگ لیں کہ کیا مزے کا جیدار بندہ تھا کیا مزے کا بندہ تھا جیسے میں آج اپنی ماں کو یاد کرتے میں کہتی کیا خوبصورت زندگی تنی پیاری زندگی اللہ کے ساتھ اتنا پیارا رشتہ اور ایک بہت پیارا خوبصورت ایک مزے کا رشتہ بنائیں اپنے رب کے ساتھ اور پھر دیکھیں کتنا سکون ہوتا ہے آپ کے زندگی اور آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں بہت سارے لوگ وظیفہ بتاتے اور بہت سارے لوگ وظیفہ کرتے ہیں بہت سارے لوگ وظیفے سنتے ہیں پوچھتے ہیں اور میں خیر ایک نفل بتاتی ہوتی ہوں کسی دن بتاؤں گی وگر آپ کو ایک وظیفہ بتاتی ہوں خوش رہنے کا رزق کا برکت کا ایک وظیفہ ہے چھوٹا سا وظیفہ ہے ہر وقت اللہ کا شکر کرے الحمدلللہ الحمدللہ 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 سمہ الحمدلللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ دل سے نکلنا شروع ہو جائے گا یقین کریں کہ آپ کی پوری زندگی تبدیل ہو جائے گی آپ کی پوری زندگی یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں قسم میں کھاتی نہیں ہوں اور درتی میں رب کے لابہ کسی سے بھی نہیں ہوں اور عشق بھی میں کرتی بچوں سے محبت کرتی ہوں سائیں سے محبت کرتی ہوں عشق میں رب سے کرتی ہوں so that's it for today خوش رہیں آباد رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور دھیر ساری خوش بانٹے thank you so much everyone because آپ لوگوں نے اتنی دیر میری باتیں سنی اور اتنا سب کچھ مجھ پتا ہی نہیں تھا میں اتنے رہنسے کے بعد live آؤں گی کیسے آؤں گی آؤں بٹ آپ لوگوں نے مجھے محبت دیا اور میں پھر سے live کریا میں آتی رہوں گی live اور انشاءاللہ اور yes this is my new look ہلگے سے بال نظر آ رہے ماف کر جگ فتوے مت لگائیے گا کیونکہ امی کے ٹائم پہ جب میں جاتی تھی گاڑی میں تیار نہیں ہوتی تھی کیونکہ سن بلوک لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے امی کے پاس تو اسی طرح سے سکاف پردہ کسی انسان کے لیے مجھے کبھی سائن فورس نہیں گیا پردہ کرنے کے لئے میں اپنی مرجی سے کرتی ہوں اور صرف اپنے رب کے لئے کرتی ہوں تو یہ جو میری والا سا ہے کہ امی کے ٹائم کے پر میں ایسے ہی سکاف لیتی تھی تو اس وجہ سے میں ایسے ہی سکاف لے رہی ہوں میں کوئی اپنے بالوں کا کلر شو نہیں کراری میری اے بال این جی چٹے ہوئی نہیں ہجتا جو دو ہونگے سب پہلے درستان گے اور بس اور یہ کہ جو ہاں میں ان عورتوں کو یہ ہیں وہ اپنے خدا نہیں ہیں ان کی جسوسیاں کرنی چھوڑ دیں زندگیوں کو سکون سے رہنے دیں انہوں نے اپنا حساب خود دین ہے اپنی زندگی سکون سے گزاریں اپنا شکر ادا کریں اپنی نیم دیکھائیں ایک لکمے کا شکر ادا کریں ایک پانی گھوٹ کا شکر ادا کریں کہ اپنے ہاتھوں کو دیکھیں تو شکر ادا کریں اپنے چہرے کو دیکھیں تو شکر ادا کریں اور جی میں نے فلرز کرائیں الحمدللہ بکل نہیں چھپاؤں گی میں بکل کرائیں ڈاکٹر ادریز سے کرائیں لندن اسثیٹک سے کرائیں ہیں اور میں ٹیک کر دوں گی ان کو ڈاکٹر ڈریز کو بھی ٹیک کر دوں گی لندن اسثیٹک کو بھی ٹیک کر دوں گی صرف لپ فلرز کرائیں اس کے لاوہ کچھ بھی نہیں کرائیں باقی کریمز ہوئے ساری آپ کے سامنے لگائی ہیں اور مجھے اجازت دے دعا میں یاد رکھے گا اور کچھ اور کوئی بات پوچھتی ہیں تو پوچھ لیں ہارٹ بریکن دل کیوں ٹوٹا ہوئے میں شکر کا بتائے تھی ویٹ لاؤس کی ایک ٹپ بتا رہی ہوں باقی ٹپ ٹپ ویڈیو میں بتاؤں گی ساری ویڈیو کروں گی بہت پین ہوئی تھی لپ فلرز میں اچھی خاصی پین ہوتی ہے اہمی میں جھوٹ نہیں بولوں یہ ہوتی ہے کیونکہ سنسٹی ویڈیو آدھ ہے اوائل کھانا چھوڑ دیں آئل کھانا چھوڑ دیں آئل کھانا چھوڑ دیں آئل کٹ ڈاؤن کر دیں آئل کٹ ڈاؤن کر دیں سائیما میری میری میڈ بہین بھی میرا بچہ بھی میری بہین نہیں ہے میری میری بچی ہے آہ آپ کی امی والی جو ہے وہ شروع کے اندر میں نے سارا بتا دیا تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ہو کے جی میرا بہی بڑا دل خوش ہو ہے سارے انو وے کے بائل کیوں کٹ کھانا شروع کھانا شروع کھانا دیو فرائی چیز چھاڑ دیو سموسے پکوڑے گوڈ بائی گوڈ بائی بلکل سموسے پکوڑے چھوڑ دیں پراتھے چھوڑ دیں میں لٹرال پراتھے پتے کسے کھاتی تھی آلو پراتھا مکھن ڈال کے اور جو میرا رائتہ بنتا تھا اس کے اندر بھی میرے جو آلو پراتھے کا مسالہ ہوتا وہ بھی رائتے کے اندر ڈال کے تو تو میں کھاتی تھی میرا زندگی میں کہیں نہیں سوائے کہ پلاو کھا رہی ہوں تو میں کم جو ہے وہ گھی والا پلاو بنواتی ہوں اور پھر میں جو تھوڑا کونٹیٹی کم کھا لیتی ہوں تو آئی کین ایٹ پلاو یا ابلے چاول پٹ گھو چھاڑ چھاڑ دیو کسی بھی طرح سے آپ لوگ میرا نا ہے تو آئیشہ سائن کیا کرو تا ڈی میر بانی نہ میں کسی دی آپ آنٹی 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 میرے اپنے بھانجے بھتیجے وہ آئیشہ ہی کہتے ہیں جو آگے سے ان کے بچے ہیں وہ بھی آئیشہ ہی کہتے ہیں اس لیے آپ لوگ مجھے آئیشہ ہی کہا کریں میں اسی میں خوش ہو سرسوں کا آئیل بیسٹ ہے اسے کیا کریں تسی کیوں پانا کیوں ہے ہنڈی دے اگر زیادہ زیادہ گھی ڈالیں آدھا چمہ ڈالیں تیہ رہا ہوتا اوپر آئیل میرا جو کک ہے نا وہ ایسی ہنڈی بناتا ہوتا تھا دیسی گھی تھوڑا سا ڈالیں دیسی گھی ڈالیں آپ نے آئیل ڈالیں میرا کو کیسے ہنڈی بناتا تھا کہ میں اس کو گھراتی تھی تو اتنا آئیل نکلتا تھا کہ اگلی بھی چھے ہنڈی وں میں اس کو ڈال سکتے ہیں چٹی کریم دست دست کے تھا گئی پتر چٹی کریم چٹی کریم چٹی کریم چکنی چمیلی کریم پرپرن پلم کریم اور آپ سات دست دنوں میں گھلویش ہو جائے وہ نہیں دیسی گھی اتنے سے دیسی گھی سے آپ کا ویڈ گین نہیں ہوتا آپ کے فیٹ جو ہوتا جاتے اور گھی کھانے سے اور فیٹن جو اس رنگ چیز ہم پیتی ہوں اور سوپ کے سات میں کیا کرتی ہوں کہ تھوڑا سے رائس اس کو بوائل کر آتی ہوں دو دفعہ اور میں اس کو سوپ میں ڈال لیتی ہوں اس لائک براث ٹھیک ہے اور آپ اس کو دیسی جو مرگی ہوتی ہے اس کا سوپ بنا سکتے جب سوپ کا پی لیں ڈال کھائیں جو تڑکے کے بغیر والی ڈال آپ کھا سکتے ہیں آپ سیلیڈ کھا سکتے ہیں آپ سینڈوچز براؤن بریڈ کا لے سکتے ہیں جس کے اندیں 400 کیلوریز والے سینڈوچز ملتے ہیں ابھی تو اتنے کیلوریز والے آگے ہیں کہ آپ بنا سکتے ہیں تو آپ نے بس گھی نہیں کھانا نہیں بکل وائٹیمن سی آپ دھوپ میں یوز نہیں کر سکتے ہیں کس نے کہا آپ کو یہ ہو نہیں سکتا سمرین آپ کو کسی نے پر پلانٹ کی ہے چٹی کریم سے فرق پڑھا ہے میرا خود جتا چٹی کریم سے فرق پڑھا میں بتا نہیں سکتی thank you so much میں نے جو اینا prep and plum لگائی ہے اس کے پر میں چکنی چمیلی اور چٹی کریم لگائی ہے ہاں آپ کو گلہ سکتا دی ہاں اوکی جی لگا دی ہے میں نے دسکاؤنٹ تینو کریم پر کتھا دسکاؤنٹ کے لے نہیں میں نے 22kg سے 25kg کم کیا ہے چٹی چمی چکنی چمی پرپن 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 لگائی اجازت دیو جی اللہ حافظ اب بس اب بس نو مو بس آتی ہوں میں میک کے لوگ کے ساتھ اللہ حافظ